بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو رکرک کر دوں گا اس سے بچے نوجوانوں ساتھیوں آج پیارس پارٹی ہے اور اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود اس نے جو ہے کسی کا حال برا حال ہے تو اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کیا اور بی جے پی جو ایک سٹیچیو تین تین ہزار کورڈ کا ایک سٹیچیو بنا سکتی ہے لیکن کسی کو ایک چپل نہیں دے سکتی کھانا نہیں دے سکتی تیسری بات ہمارے پاس کے ہیدر آباد کے اندر لوگ گالیاں دے رہے ہیں مسلمان عورتیں باہر نکل کے نام لے کر دے رہ جو لیکن ان کو خیال نہیں آ رہا جب تیلنگان اور اندرہ پردیش الگ ہو رہا تھا یہ دونوں بھائیوں نے چیخ چیخ کے کہا تھا کہ ہم یہاں کے بادشاہ ہے ہمارے اپر سر کے اوپر تاج ہے آج ہم یہ بتاتے ہیں دونوں بھائیوں کو تمہارا تاج لے کر جا کے کس کے خدموں میں رکھ دیئے تمہارا پاس پانچ ہزار کورڈ روپے ہے کس کی مدد کے لیے رکھے آپ نے آپ کیا لے کر آئے تھے آپ کے جزا مہارا سرہ سے آتے ہیں خلال پانچ ہزار کورڈ ہے جب آپ کے جل سے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے آسامیوں کو ہیدر آباد کے آپ فون کر کے کہتے ہیں یہاں ایک بڑا جلسہ ہو رہا اس کی انتظام آپ کرنا نہیں تو آپ کو جو ہے دیکھ لیں گے کیا آج یہ آپ نہیں بول سکتے کہ بھائی مسلمان یہ علاقی کے اندر جاؤ یہاں پر مسلمان پریشان ہے بھوکا ہے اس کے بچے بھوکے ہیں بعض لوگ ہاتھ نہیں پھیلا سک رہے ہیں جا کے ان کا انتظام کرو آپ اپنے جلسوں کے لیے ان کو ڈر آ سکتے ہیں یا یہ مسلمان جو بھوکے مر رہے ہیں ان کے لیے نہیں کر سک سکتے ہیں ارے بھائی تمہیں انجلی سے تحاد المسلمین کا نام دیئے ہو مسلمانوں کا نام دیئے ہو لیکن کہاں ہے آپ کی بتا یہ غیریت کہاں پر ہے آپ چھو طرف سے چندے مانگتے ہیں کورڑا روپے آپ کو چندے آتے ہیں لیکن آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی آپ کے پاس کیا ہے ہم کو اچھی طریقہ سے معلوم ہے آپ سارے ہندوستان میں پھر کر جو ہے پھیلا کر یہ جھوٹ کرتے ہیں آپ مسلمانوں کے اوٹوں کا سعودہ کرتے ہیں آپ کو کئی سوٹکیس ملے ہیں کئی کورن ملے ہیں وہ پ ایسا کھا ہے آپ نے بیس پرسن جو مسلمان ہے پنرہ پرسن مسلمان ہے ان کے اوٹ بیچے آپ نے آپ سعودہ گھر ہے اوٹ کے سمجھے آپ نے چلہ چلہ کے دونوں بھائی کہا تھا کہ ہیدر آباد کے ہم بادشہ بادشہ حصہ ہوتا ہے ریاہ کو ایسا دیکھتا ہے کہ ہمارے سر پر تاج ہے کوئی ہٹا کر دیکھ لو کس کے خدموں میں لگے جا کے آپ نے اپنا تاز دال دیا میرے بھائی میرے بھائی نکلو با ہے ایک وقت گاڑی آپ نے بھیجا تو اس کو سو وقت فوٹوان لے دال دیا آپ لوگوں نے ایسا مت کرو ہم کو مانو میں تمہارے پاس کیا ہے تمہارا دل لیکن ہو سکتا ہے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے آپ کو اللہ تعالی نے ہدایت نہیں دیا ہوگا سمجھے ہیں بعض لوگوں کو چھوٹوں کو دے دیا لیکن تم لوگوں کو نہیں دیا اللہ ان کو ہدایت دے دیں جس طریقہ سے ان کا پیسہ دیا ہے وہ پیسے کو باہر نکال کر غریبوں کے اندر لگا دے یا رحم الرحیمین میرے پاک پروردگار ان کو ہدایت دے میرے کو معلوم ہے جس کو تُو چاہتا ہے انہی کو ہدای دیتا لیکن تُو نے دے دیا ہے کرسی کرسی اسرائیل کو بھی ملی ہے شورت میری میڈیلس کے اندر سب کچھ ملی یہودی بھی آج فارم پہ ہے سارے ورلڈ کے اندر ایک چھوٹا سا عمل کے اندر سب کو تو آزماتا ہے ان کو بھی آزماتا ہے اللہ دے دے ہدایت اور ان کو اب مسلمانوں کے لیے جو ہے مدد کرنے کی توفیق دے کیاری سے بھی کہتے ہیں خالی دعوے نہ کریں کام کریں سمجھے ہیں ہم تمہارا سب کچھ جان چکے ہیں انشاءاللہ تعالی عوام تمہارے آج ج حضرات احمد بھائی آج جو ہے حریب سو راشنگیت باٹ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پپلک کو اور جو ہے احمد بھئی سے ہم احمد بام صاحب سے بات کرتے ہیں اور ہمارے بسراوی صاحب ہے محمد حبیب عمر صاحب ہے تو ابھی ہم جو ہے بات کریں گے ایمہ صاحب سے اور لوگ ڈاؤن کے ایک زیٹ دوسرے دن سے لے کے آج کی تاریخ تک ابھی تک ہزار لوگوں سے زیادہ ہزار لوگوں ہزار فیملی سے زیادہ جو ہے راشن پہنچ چکا ہے چاہر ہو محمد حبیب عمر صاحب ہے میرے سلام gods آپ ببڑلال سلام ہمارے سٹیٹ چھے ایون عبداللہ سبح ساتھ ہی اجایت پر ہر جو کام کیا جا رہا ہے کہ لوگ ڈان کے دن سے ہی ہم لوگ کام کرنا شروع کر دیئے ہیں ہر ایڈیز میں ہر جگہ پہ ہر جگہ سے ہم لوگ کام کرنا شروع کر دیئے ہیں کہ سوچال میڈیا پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رو پارٹی والے وہاں ہم کام کر رہے ہیں کسی رو پارٹی کچھ کام لے کر رہے ہیں کسی رو پارٹی کام کر رہے ہیں محمد حبیب مہر تی پی سی سے آرہ ڈسٹک جنرل سیکرٹری میناٹری دیپارٹمنٹ کام تو لوگ ڈان کے دوسرے دن سے ہمارا کام کانٹینیو ہے اور صدر صاحب ہمارے چیئرمن ریاض صاحب رنگاریٹی ڈسٹک میناٹری چیئرمن اور جو بھی ہمارے منسپل چیئرمن عبداللہ احمد صاحب کے صدارت میں بھی کام ہو رہا اور ہر طرف ہم جو ایسو امداد کی جو بھی ہے جو پلاننگ کے سب سے لاکڑوں نہواز سے پہلی بہت پریشان ہے ہٹ جگہ یہ نہیں بلکل ہماری کانگریس پارٹی کے طرف سے اور پارٹی کے اتاق سے بھی ہماری پارٹی کے سکر اٹھ کے بھی ہم بلکل کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کبھی کے ساتھ ہیں ہماری پارٹی کانگریس پارٹی ہر وقت تاتھ رہے گے انشاءاللہ محمد ریاض یہاں پر کورتاپک پر آج راشن تفسین کا برگرام تھا بھری بلوگوں میں جو مستق لوگ ہیں ان سے لیے پہلے ایک ٹوکن دیئے گئے سب کا ٹوکن تطریبا اور آج ان کو راشن دیا گیا یہ ہماری احمد راہ بام اس کی جانت سے جسوٹاپک اور جلپلی کے مینٹی چیئرمن ہے احمد بام ان کی طرف سے ایک پرگرام تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام گیا بہت سکت موسیقی موسیقی اسلام علیکم محمد بسرہ ہوئی ٹی پی سی سی مینورٹی دیپارٹمنٹ رنگاری دیسٹرک سیکریٹری آپ دیکھ سکتے ہیں جسا کہ ہمارے جلپلی ٹی پی سی مینورٹی دیپارٹمنٹ جلپلی چیئرمن احمد بام صاحب جو پرسوں بھی تقسیم کیے گئے ہیں پچپنٹ کٹس راشن کٹس کے آج بہتاری خوابی جو ہے پچپنٹ کٹس لے کے آئے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ ہوئے ہیں احمد بام صاحب کی طرف سے ہمارے جلپلی چیئرمن جو ہے ان کی طرف سے کٹس باتے گئے جا چکے ہیں تقریباً ہزار کے خریب کٹس دور ٹو دور گھر پہنچائے ہوئے ہیں ابھی احمد بام صاحب جو ہے ویڈیو پہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اپنی کانگریس پارٹی کے کچھ کام نہیں کر رہی ہے بلکہ جو آنگ افواہ پہلا رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کو یہ ویڈیو بنا کے دالنا پڑ رہا ہے احمد بام صاحب کو خاص طور سے کانگریس کے لیگرس کو ہم لوگ کو جو بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے ویڈیو بنا کر دالنا پڑ رہا ہے وجہ اسی بات کی ہے کہ ہمارے کو بیوکال شک پہلے ہو آئے کہ کانگریس پارٹی کچھ نہیں کر رہی ہے اسی لئے ہم لوگ یہ ویڈیو بنا کے دال رہے ہیں ہماری گرپلی چیئرمن امیرالی دپارٹمنٹ سے میں اب اینکر کے دال پڑ رہے ہمarbete کو گشوں کی ہے احمد بام صاحب کا اتا ہے ہمارے جلپلی چیئرمین ہے موسیقی 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 موسیقی